بشدود کا نشانہ بنایا ہے ہم نے اندر آپ کو کر لی اور مارنے لگ گئے ایسا تو نہیں ہے بھئی یہ وہ لڑکے ہیں یہ نا ابھی میرے گھر پہ 27 کو فائرنگ ہوئی ہے 27 کو ہی مجھے ان کی ویڈیوز بھیجیں دو تین بندوں نے میں نے اگنور کی یہ کیا کرتے ہیں یہ تین لڑکے ہیں یہ کانٹنٹ بناتے ہیں ایک لڑکا جو لڑکے نے قرآن اٹھایا ہوئے نا اس کا نام مجھے نہیں بتا جس نے قرآن پکڑا ہوئے وہ دپٹا لیتا اور وہ میری بہن بنتا ہے غزل اپی بنتا ہے میری بہن کیا کرتی ہے اس کی گیٹ پہ کوئی بھی آتا ہے وہ شاوٹ آؤٹ دے دیتی سٹارٹ کر دیتی ہے ریکویسٹ کر لیتی ہے کہ ان کو لائک کریں کامنٹ کریں سبسکرائب کریں کہہ دیتی ہے اب انہوں نے نا اس کی ڈرامے بزی کرنا سٹارٹ کر دی اس کی کوپی کرنا سٹارٹ کر دی بیڈ لینگویج غرت الفاظ کے ساتھ اس کی کوپی کرنا سٹارٹ کر دی اوپر لکھنا ٹائٹل اوپر ڈالنا غزل اپی اور نیچے گندے گندے الفاظ میں بتا نہیں سکتا آہ ٹھیک ہے اب یہ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے ٹھیک ہے اپنی چارزی باری میں بناتے ہو مجھے کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو انہوں نے میرے دروازے کے آگے آگے کھڑے ہو کے بنائیں میری جو اپارٹمنٹ کی بیلدنگ ہے نا وہاں پر آکے کھڑے ہیں تینوں لڑکے ایک لڑکا جو ہے وہ رجب بنا ہوا ہے ایک لڑکا غزل بنا ہوا ہے جو قرآن پا کولا لڑکا یہ غزل تھا اور ایک کوئی اور تیسر لڑکا تھا جو ساتھ سے بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی اور کریکٹر بنا ہوا تھا اور گندے گندے الفاظ یوز کر رہے ہیں ایک لڑکا شاؤٹ آٹ لینے آ رہا ہے اور غزل اپی آگے سے خود بکواس کر رہی ہیں جو کہ انہوں نے تو میں نے اگنور کیا اب جس کی وہ بیوی ہے جواد بھائی اس سے نہیں برداشت ہوا اس نے ویڈیو دیکھی اس نے مجھے سینڈ کی میں نے کہا بھائی میں نے دیکھی ہے آلریڈی واشڈ کہتے رہے جب بھائی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں کہا بھائی چھوڑو یار کالبی گھر پر فائرنگ ہوئی ہے امہ پہلے گھر سے نکل لینے دی رہی سیئے یہ میں جا جا تھک گیا پولیس پیشن میں جا رہا ہوں کیا کرنا ہے کہتے ہیں آپ ایزی ہو جائے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا ان کی قسمت خراب اور ان کو پتہ بھی ہے سارے سوچو میڈیا پر چال رہا تھا میں نے سٹوری لگا دیتی کہ میرے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے ستہائیس کو یہ چودری اٹھائیس کی دوپہر کو میرے گھر کے ساتھ ہی دوکر میری بہن کا گھر ہے یہ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوکے سیم وہی ویڈیو تھے اور اس بار مزید گندے الفاظ کے ساتھ ویڈیو کھا رہے ہیں دوپٹا لیا ہو ہے یہ جو قرآن پاک پکڑا رہا ہے جن بھائی نے جن بھائی نے قرآن پاک آدم پکڑا ہوا ہے اس نے دوپٹا لیا ہو اور یہ غزل اپی بنی ہوئی ہے اور چھلانگیں مار رہے ہیں انچی انچی اور کر رہے ہیں غزل اپی غزل اپی شاؤٹ آٹ غزل اپی شاؤٹ آٹ غزل اپی آگے سے کچھ غلط الفاظ بول رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پانچ پانچ لاکھ یا چار چار لکھان کتنے مجھے نہیں پتا ویوز آ رہے ہیں جتنے بیچہ ہے ایک بھی ویوز نہ آتا ہو ہمارے دروازے کیا کھڑا ہو کے اب یہ ویڈیو باہر کھڑے ہو کے بنارے تھے جواز بھائی جو کہ غزل کے شوہر ہیں وہ اندر بیٹے ہوئے تھے کیمرہ لگے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو نا کیمرہ میں دیکھ لیا وہ بھاگ کے گئے ہیں انہوں نے پکڑ لیا ایک لڑکا بھاگ گیا جس کا وہ چینل تھا نا مین وہ بھاگ گیا دو پکڑے گئے جن کو مار پڑی ہے وہی دو بیٹھے میں انہوں نے مجھے فون کیا میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا میرے کل گھر پہ فائرنگ ہوئی بھی تھی اوپر سے یار میری بہن ہے ایک ایک بہن ہے آپ نے روستنگ کرنی ہے سو بندہ کرتا ہے آپ بیٹھ کے کر لو اپنی چار دیواری میں مجھے پتا ہو میری رسائی نہیں ہے میں کیسے پکڑوں کبھی سامنے آیا تو دیکھی جائے گی اب آپ میرے دروازے پہ آکے کروگے کبھی سامنے آیا تو دیکھی جائے گی اب آپ میرے دروازے پہ آکے کروگے تو میں کہاں سے اتنا پڑا چکرہ لے کے آنگا کہ میں آپ کوئنگا یہاں ٹھیک آؤکے میں کوئی بغیرد ہوں یا میں کوئی نجائز فروش ہوں کہ میری بہن کے بارے میں غلط الفاظ بولو گے اس کی آپ روستنگ کرو گے میرے دروازے پہ آکے میں کیسے ٹرولیٹ کروں گا میں نے مارا میرے گارڈز نے مارا جس کی وہ بیگم آس نے مارا اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ساتھ کوئی درائیا دمکایا بھی کہ جان سے مار دیں گے اگر آپ نے کسی کو بتایا اور آپ نے ان کا چینل بھی ڈیلیٹ کروا دیا بھائی اگر اسی اڈے چوچے ایسے کاکے نہیں آیا کسی کو بتانے بھی دونے کا ڈائر اگر ہوتا تو ہم اس کو چپیڑے ہیں وہ وہ ہمارتے ہیں جن کے نشان نہ پڑتے موہ پہ جو نشان ہیں وہ ہم نہیں مارے میں ایڈمیٹ کرتا ہوں لیکن انسان کی لیمٹ ہوتی ہے میرے اوپر روشٹ کرو مجھے بکواس کرو چلو گزل کو بھی کر رہے ہو اگر وہ یوٹیوب پہ ہے وہ ٹک ٹک پہ ہے اس کو بھی کر رہے ہو چار دیواری میں کر لو یار یہ کیسے کوئی برداش کرے گا کہ اس سے دروازے پہ آکے کہ اس ہی بہن کی نکلنے کرو گے اس کو ڈپٹہ بہن کے غلط غلط الفاظ بکو گے کیسے برداش کرے گا یہ انسان جو اپنا کمارا اپنا کھارا کسی سے لیتا کچھ نہیں ہے اچھا یار رجب آپ جہاں پہ کونٹینٹ کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ آپ انٹرویو پہ خود دے گا اور ساری اصلیت بھی پتائے گا میں اپنے پاس سے کوئی واضح نہیں کر رہا بریانی بریانی کھا کے یہ ہے بریانی کھا کے ہزار بیٹا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرتی اور یہ تار ہے کہ آپ چینل ان کا ڈیلیٹ کروا دیا چینل بینل بھی تھا چینل ڈیلیٹ کروایا آپ لوگوں نے مجھے مولا امیر کی قسم میں نے کسی کا چینل ڈیلیٹ نہیں کیا انہوں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں یعنی کی ویڈیوز تو خیر مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز بھی نظر آئیں گی کہ کس طرح کی واحیات حرکتیں میرے دروازے پہ میری بہن کے دروازے پہ کرتے ہیں میں نے کچھ ڈیلیٹ نہیں کیا میں ان کو مارک اٹھائی کر کے میں چلا گیا تھا جواد بہی نے اس کے بعد ان کو پنکھیں میں بٹھایا ان کو کھانا شاہر نہ کھلایا ہزار پیہ کیا کہا دیا کو جاؤ انٹرویو دینا ہے جو دینا ہے تو ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں کہ کچھ نہ کرنا جو دلکتہ کرو یہ کہتے ہیں میرا کھلا پہ گام ہے میرے دروازے پہ آکے یا مجھے سامنے کہیں نظر آ جاؤ گے بہن بیٹی پہ بات کی ہو کہ میں نہیں چھوڑوں گا میرے پر قانونی کاروئی ہو جو بھی ہوں میں دیکھ لوں گا خیار رہا نہیں ان لوگوں یہ اجازت لے کے کوئی میٹ اپ کرنے آئے تھے یا ویسے ہی ویسے موٹ آجے نہیں بھائی میں آپ کو بتا تو رہا ہوں ان کے جیرے چیک کریں کتنے ہیں وہ مافیا بنے ہوں یا ہمارے آکے میں تو بچھولا ہمیں جا مانگا بتا رہا ہے کہ آپ نے کڑے شڑے مارے کڑے شڑے مارے وہ ویسے میرے ہاتھ میں پہنا ہوگا تو جب چپیڑے ماری اس کو لگ گیا ہوگا یہ روتے نہیں ہیں پیسیفکلی کڑا نہیں مارا اس کو روتا رہا ہے وہاں پہ یہ ویسے کیسی بھائی دو چپیڑوں کو ہی رونے لگ گیا تھا یار یہ پتہ نہیں کہا علی بھائی کیا ڈیپ باتوں میں جانا آپ وہاں جائیں ان کا جو بوس ہے نا جو ان کا لڑکا ہے وہ آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتائے گا ہاں جی ہم سے گلتی ہوئی ہے اس کا بڑا بھائی اس کو لے کے آ رہا ہے معذرت کرنے وہ آپ کو انٹریو دے گا اچھا میری بات نہیں یہ کونسی لڑائی تھی جس میں وہ دو چار چھتر کھا کے روئے پھر بریانی کھائی پھر جانے کا کرایا لیا دماغ خراب ہوئا تھا اس بندے کا بھی جس کی بیگم ہے جو تین ہفتے سے ڈپلیشن میں ہے اس بھائی کا بھی جس کے کل گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے آج صبح اس کی بہن کا کوئی نکلیں گا رہا اسی کے دروازے پہ آ کے ہمارا بھی دماغ خراب ہوئا تھا ہم نے کسپہ نکالا بعد میں اس کو دل میں درد نظر آ گئی دوسرے کو اپنی ماں ہی آتا گئی پھر بٹھایا کھانا شانا کھلایا ہزار پہ آ دیا کہ بٹا جاؤ جاؤ انٹریوی دیلو جو مرضی کر لو اچھا صحیح اٹھایا بھائی اس نے قرآن غلط نہیں اٹھایا لیکن وہ بتا نہیں جا کہ میں نے کیا کیا تھا کہ مجھے کیوں مارا اور ویسے ہی انٹریوی لینے والے جو کہ جا کے انٹریوی لے رہے ہیں بات کی جڑ تک نہیں جا رہے آپ کی والدہ بھی